اسلام علیکم دوستو بہت بہت سوگت ہے استقبال ہے آپ کا ابرین اکیڈمی میں آج ہم دسویں جماعت کے بریچ کورس کا ڈے ٹو کا نصاب پڑھنے والے ہیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں کل ہم نے سیٹ سبق کے بارے میں سیٹ کیا ہوتا ہے سیٹ کو ظاہر کرنے کا فیرستی طریقہ اور سیٹ میں موجود ارکان کی تعداد کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم زمنی سیٹ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اگر اے اور بی دو سیٹ ہے اور سیٹ بی کا ہر رکن سیٹ اے کا بھی رکن ہے تب سیٹ بی کو سیٹ اے کا زمنی سیٹ کہتے ہیں اور بی سب سیٹ اے علامت سے ظاہر کرتے ہیں اس کو بی زمنی سیٹ اے یا بی یہ اے کا زمنی سیٹ ہے پڑھتے ہیں اگر کوئی دو سیٹ دیئے ہوئے ہیں اور دوسرے سیٹ کا ہر رکن پہلے سیٹ کا بھی رکن ہوتا ہے تو ایسے سیٹ کو کیا کہتے ہیں زمنی سیٹ کہتے ہیں مثال کے طور پر سیٹ اے دیا ہوا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور سیٹ بی دیا ہوا ہے دو چار چھ آٹھ تو سیٹ بی کا ہر رکن سیٹ بی کے رکن کون کون ہے دو چار چھ آٹھ تو یہ چاروں کے چاروں رکن سیٹ اے میں موجود ہے اس لیے سیٹ بی جو ہے تو وہ سیٹ اے کا کیا ہوگا زمنی سیٹ ہوگا اسی طرح زمنی سیٹ کی کچھ خصوصیت ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے پہلی خصوصیت ہے ہر سیٹ خود اپنا زمنی سیٹ ہوتا ہے یعنی اے زمنی سیٹ اے پھر دوسری خصوصیت ہے خالی سیٹ ہر سیٹ کا زمنی سیٹ ہوتا ہے یعنی خالی سیٹ کو فائے سے ظاہر کرتے ہیں فائے زمنی سیٹ اے تیسری خصوصیت ہے اگر اے برابر بی مطلب دونوں سیٹ ایک دوسرے کے برابر ہو تو اے جو ہے تو وہ بی کا زمنی سیٹ ہوگا اور بی جو ہے تو وہ اے کا زمنی سیٹ ہوگا مطلب دو سیٹ اگر ایک جیسے ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے زمنی سیٹ ہوگے اور چوتھی اور آخری خصوصیت ہے کہ اگر اے بی کا زمنی سیٹ ہو اور بی اے کا زمنی سیٹ ہو تو اے برابر ہوگا بی کے تو اس طرح سے یہ چار خصوصیت ہے زمنی سیٹ کی اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے اور کچھ آپ لوگوں کو پریکٹس کے لئے سوالات دیے جا رہے ہیں ان سوالات کو حلق کیجئے آج کے لئے بس اتنا ہی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ